موسیقی خوش رہنے والے بڑے جوان رہتے ہیں بڑے عمر چور رہتے ہیں کوئی گیسی نہیں کر سکتا کہ ان کی عمر کتنی ہے پھر ان کا امیونٹی سسٹم بہت سٹرانگ ہوتا ہے ان کے انٹرنل آرگنز بہت اچھے سے فنکشن کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ خوش رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے ان کو خوش دیکھ کر اور پھر جب اللہ خوش ہو جائے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر جائے گا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ ایسے سیلز جینریٹ ہوتے ہیں کہ ہماری پوری باڈی میں مائن میں پوزیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اور وہ ہمیں صدا جوان بھی رکھتے ہیں بہت اچھے سے ہم بہت ساری برائیوں سے دور رہتے ہیں بیماریوں سے دور رہتے ہیں امیونٹی سسٹم تو سٹرانگ ہوتا ہی ہے اور اگر آپ کے لیے خوش رہنا تھوڑا مشکل ہے تو شکر گزار بن جائیے شکر گزاری کر لیجئے یہ دونوں جو آپ کے خوش رہنا اور شکر گزاری کرنا یہ دونوں ایک جیسے ہی فنکشنز آپ کی باڈی میں آپ کی برین میں کرتے ہیں تو ذرا سا سیکھئے کچھ نہ ہو تو جھوٹے موٹے ہی ہس لیا کریں کبھی میں بھی ایسا کرتی ہوں ہم نے لافٹے تھرپی میں سیکھا تھا کہ فیک اٹ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ جھوٹی موٹی ہسے ہیں کہہ کے مارے ہیں اور ہستے 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 آپ دیکھئے کہ خود آپ کو ہسی آنا شروع ہو جائے گی اندر سے اور وہ ٹائم ہے کہ آپ کے اندر وہ سیرٹونین اور ڈپیمین جیسے جو سیلز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو سٹرونگ رکھتے ہیں ذرا سٹڈی کیجئے گا تب آپ جانبوچ کے ایفرٹ کر کے خوش رکھیں گے اپنے آپ کو آ جاتے ہیں ہمارے آج کے شو پر آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک کپل سے ویسے تو یہ ہماری جو کوکنگ ایکسپرٹ ہمارے شو پر پہلے بھی آج چکی ہیں یہ گھر سے بھی اپنے جو ہے وہ بزنس آن لائن جو ہے وہ کر رہی ہیں بیکنگ کی جو بیکری کے سارے آئیٹمز ہیں وہ آرڈر پ بناتی ہیں اور بائی دو بے میں نے ان کے ہاتھ کا آرنج کیک کھایا وہ ہے ویچ وز ایکسلنٹ میں ابھی ان سے شکایت کروں گی جب ان کو پتا تھا مجھ ان کو آرنج کیک پسند ہے تو یہ آج میرے لیے بنا کے کیوں نہیں لے کر آئیں آئیے جی ویلکم کرتے ہیں سنہ ارشد اینڈ ویدھ ہزبند آجائیں جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے ارشد صاحب آپ کے میں فرس ٹائی مل رہی ہوں آپ سے سنہ اچھا آپ کی شکل مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ آرنج کیک کا جو ریفرنس سنہ وہ میں ابھی نہیں بھول کرتی ہوں میں نے جب کھایا تھا پھر آپ نے مجھے بعد میں بھی بھیجوایا تھا تو وہ بڑا مزے گا تھا اور سیزن بھی گزر گیا اورنج اس کا بس جاتے جاتے رہ گئے بلکل بلکل میں پھر بھیجوا دوں گی جاتے 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 آیا کیوں نہیں آیا وہ بس وہ صبح 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 تھوڑا سندے کا آپ کو پتا تھا کہ شوپے آنے آپ بنا لیتی ایک سلائز ہی لے آتی میں چھائی نہیں ہے میں آپ کے لئے پورا پورا فریش بنا کریں انشاءاللہ میں مزا کر رہی ہوں بلکل وہ کیکی کیونکہ وہ ہوت کیک کی بات علگ ہوتی ہے ہاں بہت مزیدار ہے لیکن مجھے ہی بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے سنہ آپ نے یہ آن لائن پہلے بھی آپ کر رہی تھی ابھی بھی ہے کچھ اس میں مزید آپ نے اضافہ کیا آپ نے اس میں اضافہ تو بہت زیادہ مطلب میری ایک اپنی وہ ہے کہ میں لیمیٹڈ کام ہی کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ گھر کو بھی دیکھنا ہے اور آپ جب گھر سے ہی رہ کر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو بھی ٹائم اتبائے د اور کچھ رہے ہیgradی دے ساس کل کر دے سیکھا تفادیٹی 10 اس پر مح Le reconstruction documentaries ہی کر رہے ہاتے ہیں تیارب کے لیے بچوں کو بالکل۔ اس کا شروع ہے ہوت ہوتیم ہے اور کچھ رہے گر آپ جانک گھستو کب narcissistر کاordnung ہے ہاتے ہیں ج am گ millet کunting تو تو اس پانیش ورد ہے اور اس کا مطلب بھی بیکری ہی ہے اور ارشد صاحب یہ کیا آپ کی ہلپ کرتے ہیں یہ بتائیں ان کی ہلپ کے بغیر تمہیں کاری نہیں سکتی اچھا ایسی کیا مدد کر لیتے ہیں بیکنگ ویکنگ کوکنگ جانتے ہیں آپ کو نہیں جانتا نہیں ہوں بس یہ کہ ان کے کچن میں کوئی کام ہوتا ہے تو میں کر دیتا ہوں ان کے ساتھ اچھا وہ چولہ بند کر دیجے گا بیکنگ ٹائم نوٹ کر لیں بیکنی اور اللہ کے بڑی اجی امید اور بیکنی دیجے گا کوئی کاری دیجے گیا بہت سیج نوٹ کر دیجے گزرکی بنیکی دیجے گروسی وغیرہ آپ سے ہوگی کانا گو باہت ساتھ اگر میں لاتے ہیں کچی جاند ہی چیزوں کا ہے بہت ساتھ اجید مزید لیکن کتہ سپورٹ مل جاتا ہے جب آپ کے مجبور پیرنٹم ایک بیدار میں ساتھ ہو کام مرمی مرے تو پیرنٹس ہے ہی نہیں اور صرف ایک انہیں کی سپورٹ ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تو میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بچے بھی ہمارے تینوں الگ الگ سٹیجز کے ہیں تو ان کو دیکھنا پھر ان کی پڑھائیوں کو دیکھنا کیونکہ وہ ایسی سٹیجز ہیں نا کہ پڑھائیاں ضروری ہیں میں ان کو نگلیک نہیں کر سکتی صحیح بات ہے نہیں ضروری ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عرشت صاحب میرا خواہ سے ریالائز کرتے ہیں یہ چیز کو کہ یہ بالکل تنہا ہے میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا تو پھر کون دے اور ہمیں تو ڈاکٹرز ہماری کیونکہ فیملی میں زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں تو وہ کہتے ہیں بزی رہنا چاہیے یہ چیز اور بیکنگ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں خیر کوکنگ بھی سب چیز ہے مگر اس میں یہ کہ آپ منٹلی بھی نا جب انوالو آپ شوق سے کریں تو بہت مزا آتا ہے یہ تو ہے مطلب مائنڈ آپ کا اتنے پروڈکٹیو چیز بلکل اچھا اور کرن میں آپ کی بھی کہ آپ کے جو آپ ابھی ایک دے رہی ہیں ہاں جی خوش رہنے گا کہ یہ جو ہم لوگ بیکنگ کرتے ہیں اس سے آپ کی میموری بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہر چیز دیکھیں نا تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیس کرتے ہیں کہ اگر آپ بیکنگ کریں تو آپ کی میموری سچونگ ہوتی ہے جو تھوڑے سے کمزور ہیں میموری میں بھول رہے چیزیں بیکنگ شروع کردیں بیکنگ شروع کردیں بیپرشن بھی کم ہوتا ہے بیکنگ سے کمیموری شروع کردیں کمیموری شروع کردیں بیپرشن بھی اٹھوڑے چیزیں بے کمیموری خوش رہنے کچھ سکتے ہیں 50% میں مندف کم شروع کردیں بہت ہوا خوش رہنے والے بلکل مجھون آقا کی تو آپ کی کچھ سننا آپ کی شادی سے پہلے پیدا کیا یا اپنے بھی باستی أمان کچھ سننا بلکل بھی نہیں مجھون آران کچھ سننا ماشا اللہ ڈوینٹی بھی تیویر اور سیکھا زیادہ اپنی ساس سے اور آج کی ریسے پیس بھی ایک میری مدر کی ہے اور ایک میری ساس کی ہے ارے کون سی والی مدر کی ہے جو دال کا سالن بنا رہی ہے وہ میری ساس بنا رہی ہے اور جو دوسری ہماری ہے وہ چرخہ نتیا گلی جو ہے وہ میری امی بناتی ہے اور وہ ان کی اپنی کریئٹ کی ہوئی تھی وہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ وہاں نتیا گلی وغیرہ جاتے تھے تو اس دیکھیں تھی چیزیں پھر انہوں نے اپنی اس میں تھوڑی سی اور پھر ایسا شرک پیدا کیا آپ نے ان کے اندر کے بزنس شروع کر دیا بلکل بلکل پھر ہم آج کونسی اسے ریسیپی سے شروع بات کریں گے ہم لوگ پہلے یہ کیونکہ چرغہ نتیا گلی اور بیہاری بوٹی چکے ہم شان کے بیہاری مسائلے سے کھر رہی ہے تو ہم یہ مرینیشن کی چیزیں ہیں تو ہم کے منیics کریں گے اور ساتھ ہم دال کا سالن کا بھی کام کریں گے دال کا سالن مطلب کیا ہے کیا دال تو بیسی پتلی ہوتی ہے نہیں یہ وہی چیز نہیں ہے میں نے بھی جب میں شادی ہو کر آئی تھی تو ان کے گھر میں یہ چیز بنتی تھی تو مجھے بڑی پسند آئی تھی اچھا دال کا سالن میں نے خاص طور سے یہ سیکھی اور دو فیلیرز کے بعد میں ماشاءاللہ تھوڑا مشکل ہے کیا سٹیپس ہیں اور یہ چنے کی دال سے بنے گا چنے کی دال سے بنے گا اچھا اگر ٹائم ہے تو ہم کچن کی طرف بڑھیں بریک لے لیتا ہے ہم پہلے ٹھیک ہے جی بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے آج کی ریسپیز مزیدار ہوں گی گپ شپ بھی مزیدار ہوگی اور آپ مس نہیں کیجئے گا تھوڑا سا انتظار ہے ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے کوکنگ سٹارٹ کریں گے آج ہے جی آج سنہ سے ہم ڈال کا سالن سیکھیں گے آپ نے پتہ نہیں کبھی سنا ہو یا بنایا ہو یا کبھی کھایا ہو نہیں تو آج آپ ایک اور نئی ڈش لائیولی ویکنڈ میں سیکھ لیجئے گا آچھا سانہ سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو ابھی ہم نے بریک پہ پانی اوبرنے کے لیے رگ دیا تھا چک ہے کیونکہ دال کے سالن کے تھری سٹیپس ہیں تو ہم پانی گرم ہوگا جب تک تو ہم چکن کو میرینیج کریں گے ساتھ ساتھ مکسنگ کر لیتے ہیں آچھا اس کا میں بتا دوں دال کے سالن کے لیے جو ہم نے پانی بوائل ہونے رکھا ہے آم اس میں ہم تھوڑی سی حلدی اور تھوڑی سی لال میرش ڈالیں گے آچھا یہ پانی تقریباً دو گلاس ہوگا آہ جی دو کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے آچھا ٹھیک ہے بس تھوڑا اتنا لینا ہے کہ آپ کی یہ جو دال ہے آم یہ اس میں آپ نے دال کتنی لیے دال میں نے ٹو کپس لی ہے ٹو کپس لی تھی چنے کی دال چنے کی دال جی یہ چنے کی دال میں نے ٹو کپس لی ہے اس کو ایک گھنٹہ سوک کرا پانی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے پانی ڈرین کر کے اور اس کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے آچھا اُبالا اُبالا نہیں ہے جی اُبالا وا نہیں ہے اس کو یہ صرف چوپ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور باقی یہ اس میں پکے گی پھر اس کے بعد سالن میں بھی ہو جائے گی سپون میں اس میں حلدی ڈال رہی ہوں صحیح ہے اور مرچیں تھوڑی اتنی ڈالوں گی کہ جتنے آپ نے پھر سالن میں بھی ڈالنی ہے تو اس میں آپ کا کور ہو جائے زیادہ نہ ہو اور کم بھی نہ ہو اور بس اس کے بعد آپ اس کو یہ بوائل ہو رہا ہے اور جب تک پھر ہم اچھا یہ جو آپ بوائل کہہ رہی ہوں پیس کے لے کر آئیے دال اس کا سٹیپ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے بلکل یہ سٹیپ یہ ہی ہے فرس سٹیپ یہ ہی ہے دال کو ایک گھنٹا آپ نے بھگویا اور پانی ڈرین کیا اور اس کو چوب کر لیا اور یہ اس طرح سے اس کی اور یہ موٹا موٹا سا آیا ہے بلکل پیسٹ نہیں کرنا ہے بس وہ دانے دار جب آتا ہے آپ کے کھانے میں تو یہ مزے کلا اور یہ پالی رکھا ہوا ہے ہلڈی اور لازمچھے اب یہ نیکسٹ ہماری ریسپی جو بہاری بوٹی ہے اچھا یہ ہم بار بی کیو نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا ٹھیک ہے تو یہ ہماری بونلیس چکن ہے سہی ہے یہ دوسرا طریقہ ہے آپ نے بار بی کیو کرنا ہے آپ نے اس طرح سے گریل بھی کر لیں یہ سمٹیمز دل چاہتے ہیں تھوڑا سا چینج ہو ریسپیس اور گیسٹ آتے ہیں تو ہمیشہ ہم لوگوں کی ایک ہوتی ہے یا شامی کباب رکھ لیے کوئی سانوچ بنا دیے تو یہ اگر آپ کر کے رکھیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا میرینیٹ کریں چکن فورا میرینیٹ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا شان کا بہاری مسالہ جی سہیے جی شان کا ایک تو سارا کریڈٹ شان لے جاتا ہے نا سب کھانے اتنے مزدار بنتے ہیں بلکل کیا کریں شان کی تعریف کرنی ہی پڑتی ہے کیونکہ اتنے لا جواب اور لذیذ مسالوں کا مکس ان کا ہوتا ہے بلکل جسے کہتا ہے نا مرغن کھانے بھی اور جو پاکستان کی خاص خاص جو روایتی کھانے وہ شان کے مسالوں میں آپ کو پائے جاتے ہیں وہی خوشکو رنگت اچھا کرن میں نے اس میں تقریباً یہ ہاف پیکٹ ڈال دیا ہے بہاری مسالے کا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سپائسی چاہ رہے ہیں ویسے تو میں نے ریسیپی کارڈ میں ریسیپی دیوی ہے ٹھیک ہے سہیے لیکن میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگ سپائسی کھائیں ٹھیک ہے جی یہ بہاری مسالہ گیا چکن بولنس کے اندر اچھا شان کی ایک اور بات میں بتا دوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شان کے مسالے تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے نئی چیز انہوں نے جو نکالی ہے یہ ہے کورما سوس اور بریانی سوس مطلب یہ سارے پیسٹ فنا کے مسالے میں اب بریانی بنانا بھی اور کورما بنانا بھی اتنا ہی آسان ہو گیا جیسے کہ ان کے دوسرے بیہاری کباب بومبے بریانی نہاری میکس ہر چیز جو ہے وہ بھی تو اب اس کا بھی ذرا آپ فلیور ضرور ٹرائے کیجئے گا شان کے ان سوسز کا اور ہم لوگ خود سے بھی ویرییشن کر سکتے ہیں تھوڑی وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے اس میں اچھا اس میں میں نے ہاف کپ دہی ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں یہ تلیوی پیاز ہے اس کو یہ چورا کر کے آپ ڈالیے اچھا صحیح ہے کیونکہ یہ تو اس کا خاص ٹھیک ہے انگریڈینٹ ہے بیہاری میں صحیح ہے عرشد صاحب آپ ریسٹ کریں ابھی اور اب سنا آپ کو اگر کوئی کام کروانا ہوگا تو میری طرف نہیں دیکھیں گا ادھر ان کو بلائیے گا بلکل بلکل کیسے بلاتی ہیں گھر میں نام صحیح سنے زادہ بولا جاتے ہیں سنے یہ ہوتا ہے جاؤ پا کو بلا کے لاؤ چونکہ ویسے وہ میری آواز سننے کے لیے ہیڈ فون لگا کے کر پر بیٹھیں گے سننا نام پڑے سنے یہ بھی اچھی بات ہے اچھا آپ جب تک مکس کریں اپنی کالر سے بات کرتے ہو ہلو اسلام علیکم آجو ہلو شایئے سے میرا خیال سے کالر چلی گئی یہ ہے جنجر گارلک جنجر گارلک لسن ندرک ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لیمن اچھا ہاں مزیدار ایک فلیور آجائے گا جی آگئے جی کالر ہلو 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 اسلام علیکم ہلو کیا ان کی آواز چاہدھم تک نہیں پہنچ پا بچوں کی آواز آرہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں بہت خوش بہت د Herr بہت مسکوں اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے امی کہ میں کی ویگ گرس ریانوں اوکی ویگ گرست مجھے آپ کے بھولنے کا انداز آپ کا کھانا آپ کے کپڑے آپ کا شو مجھے ہر چیز آپ کی بہت دذارت ہے میرا کھانا یعنی کہ میرے کھانا کھانے کا انداز یا میرے کھانے آپ کے شو کے کھانے اور آپ کے کھانے کا انداز ہر چیز بزارنا ہے ہمیں اچھا اچھا بہت بہت شکریہ جی نہیں اچھا نگا آپ نے جب جواب دیا کہ میں بہت خوش میں آپ کو بہت عرصے سے پولا کر رہا ہوں اچھا 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 میں آپ جس شو میں بھی ہو میں میں شو سارے ہی ریکھتی ہوں اچھا چلو جی مجھے بتائیں آج کپل آیا ہوا ہے ہمارے شو پر تو میں یہ سوچھ رہی ہوں بہت نائس کپل ہے نائس کپل ہے کھانا بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گی میں آپ کی ٹشیز ٹرائے کرتی ہوں اچھا بہت مزے کے بلتی ہے یہ دال کا سالن کا بھی ٹرائے کیا آپ نے سنایا ہے کبھی اس کے بارے میں نہیں فرسل دیکھ رہی ہوں وہ بناوں گی مجھے نا رات میں میری بات ہو رہی تھی کہ میں تو چاہر gemachtات کروں گی ہمaki کپل آئے کیا ہے اور حسُ و Schw г پایایییییی کیا ہے سارا گو presents لازم کھانک 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 بہت چوندیں unique ساری کھانک 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 کھونbroken میں سے رکی کھانک 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 کھانا ك کھانک 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 میرک آپ کھائے سکرBS ل民 Home شکر ہمارے چینل کے لئے میں نے بیکنگ کچھ کی بنایا ہے مصالحہ گھرگٹھے اور خواتین کو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اچھا سپرڈ شیف بنایا ہے سارے ہزبنز خوش ہو گئے میرے خلال سے ہزبنز بھی خوش ہوں گے ہمارے چینل سے ہزبنز بھی خواتین نہیں ہزار کو بات ہو رہی تھی کہ یہ اچھی ہزبن وائس بننے گی تو میری جتھانی گئی تھی کہ یہ مطلب ہو گئے تو وہی مرد کا جو دستہ دل کے لئے وہ مطلب ہو گئے تو وہ سارے خرایگٹر نہیں ساتھ بھیکتاب ہے وہ اپنے کے لئے کہ انتوں اور خوش رہد ہے کچھ بے شکر بے شکر یہ تو خیر ہے بہتچیک ہے آپ سے بات کر کے بہت سارے خیال رکھیں اور اسی طرح سے خوش رہیں اللہ حافظ یہ پانی میں اُبالا آیا یہ پانی میں اُبالا آیا یہ پانی میں اُبالا آیا یہ چھٹے مارے گی چھٹے مارے گا تھوڑا سا خیال رکھئے گا چلاتے رہے کنٹینیو سی چھلا اور آہستہ کرنا ہے جی صحیح اچھا تو وہ دال اس کا خیال رکھئے گا فیس پیس نہیں آنا چاہیے اس کو کتنی دیر پکائیں گے بس یہ آپ دیکھئے گا اس طرح سے یہ فوراً ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ اس کا پانی ہمیں بس درائی کرنا ہے دال اس کو پی لے گے پورا پانی اپنا اس کا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنے کاؤنٹر پر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کیے درائی ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے فوراً ہی ہو جاتا ہے اور بس اس کے اپنے پیسز کرنے وہ سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کا پیسز کرنے پھر یہ جم جائے گا جم جائے گا اچھا تو پانی اور دال کا میرا خیال سے کچھ ایسا قوانٹی ہے کہ پانی کم رکھیں تو وہ ٹھیک سے جمیں جی پانی اس لیے میں تو کپ ہماری دال ہے اور اس میں تقریباً دو کپ پانی ہی لیا ہے زیادہ پانی نہیں لینا ہے سیئے اس کو پانچ دس منٹ آپ نے چلاتے رہنا ہے جتنا خوش کر سکتے اتنا اچھا ہے بلکل بلکل بس اس کا پانی ہم خوش کریں گے یہ ہمارا اس کا سٹیپ ہو جائے گا تو یہ بس ہمارا مین سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ کریں ہم جا رہے ہیں بریک پر بریک کے دوران آپ کو یہ کاؤنٹر خالی کر دیتے ہیں آپ نے بے شک پھیلانا ہو اس کو پھیلائی گا کس طرح سے پھیلائیا تھا وہ ہم آپ کو آکے دکھا بھی دیں گے بتا بھی دیں گے اچھا یہ مرینیشن ہو گئی ہے بیہاری مسالہ جو ہے شان کام جس میں ڈالا ہے اس کو اگر فرائے کرنا ہوگا آپ اس کی فرائیں بھی شروع کر دیجے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب وہ بیٹھے میں فارغ ان سے زرہ سا کام لیجے اسے میں ابھی ٹھیک ہے کہ ہم آلے میں کروا تھا اچھا ٹھیک ہے سہیے جی ہم لوگ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ دی رہے ہیں بھی شروع کر دی رہے ہیں جی ہمارے ساتھ دی رہے ہیں ارشد صاحب کتنا بزی ہو گئے ہیں پوری بریک میں یہ سکیورز پر چکن لگاتے گئے ہیں صحیح ہے نا آل گود ارشد صاحب جی بلکل ایسا تو کبھی گھر میں کیا ہی نہیں ہوگا بڑی محنت کر رہا ہا آج میں بڑی ایک سیمپل ہم نے ان کو دکھا دیا تھا سانا نے بتا دیا تھا کہ بھئی ایک سکیور پر تین اور گاب سے لگانے ہیں وہ بہت اچھے سے لگایا ہے بیری گوڑ جی مزہ رہے ہیں آپ کو جی بلکل دیکھنا سانا اب آئندہ سے یہ کچن میں آپ کے ساتھ کام کرنے بھی شروع ہو جائے ہیں بلکل لیکن اچھار جو ہے نا کچن سے میں نکال دیا جاتا ہوں اچھا وہ اس کا ریزن ہی ہوگا ہے کہ وہ چیز ایک بنے گی اور سارا کچن پھیلا دیتے ہیں وہ بڑا وہ جاتا ہے کہ میں کہتے ہوں پھر میں خود ہی کر لیا ہاں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے میرا جو بیٹا ہے ہاں ہاں ٹھکر یہ بہتر ہے ہو گیا اب آپ گلوز اتار سکتے ہیں ہاں تو میرا جو بیٹا ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بٹل شکن ماما پھرنا بنائے کریں پاپا سے بنائے کریں اچھا اچھا یہ زیادہ اچھی بناتے ہیں ہاں بالکل اچھا دوسری چیز دوسری طرف جو ہم نے دال کا سالان کے لیے دال رکھی ہوئی تھی پانی کے اندر ابھی تک آپ اس کو چلا رہی ہیں اچھا سانا اگر ہم دو کپ سے کم لیتے ہیں پانی تو بیٹر تھا نہیں وہ پھر بلکل ہی دال ہو نہیں پائے گی اچھا ٹھیک ہے دینا ہے اچھا یہ ہو تو گیا ہے میں توڑا سا اور ڈرائی اس لیے کر رہی ہوں کہ ٹوٹے نہ اچھا سید یہ جب سالان میں جائے گا تو یہ ٹوٹے نہ اور ہو تو یہ گیا ہے تھوڑا سا دیکھیں پتیلی میں لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا شاپ اگر چلاتے رہیں گے تو یہ جلنے والا یا کوئی ایسی چیز میں آئے گی بس میں نے کہا ٹائم وہ نوٹ کریں دو دو کپ کا جو ریشو ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دال ایکچھلی اس کو بلکل سوک کر چکی ہے صحیح ہے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو یہ دیکھیں یہ ایسے لپٹ کرنا اور الطفق ملے کی ہے گرم میں ہی آپ اس کو پھیلا دو گی یا۔ یہ شاپ سا ایسے ایسے لگے اور آپ نے تھوڑا سا اوائل لگایا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا ہے یہ ایسے بس ہی تھوڑا سا ہو جائے کہ تو فٹا فٹا کچھ بھی اس کو کیجئے ان کو فرائی کیجئے میں کالرڈ سے جب تک بات کر لیتیوں ہیلو اسلام علیکم بہت اچھی بہت خوش ماشاءاللہ سے مزی میں ہوں ماشاءاللہ سے مزی میں ہوں ماشاءاللہ سے پیاری لگ رہی ہے آج آپ تینکیو بار جی ہیلو جی جی کالرڈی میں نے آپ کا شو دیکھا تھا آج بھی دیکھ رہی ہوں آج بھی دیکھ رہی ہے مجھے بتائیں دال کا سالن کھایا ہے کبھی آپ نے اچھا لیکن سنا تھا کبھی پہلے نہیں نہیں پہلی دفعہ سنا ہے پہلی دفعہ سنا ہے میں بھی پہلی دفعہ سن رہی ہوں اور گھر میں بھی شان کی مسائلہ ہم لوگ میں نے آپ کو بتا دوں اچھے ہوتے ہیں تاکھی اچھا اچھا آپ بھی یوز کرتی ہوں گی کافی ساری چیزوں میں شان کے مسائلہ جی بھی بلکل کرتی ہوں آج کی ریسپیز نوٹ کیجئے گا بنائیے گا آگے رمضان انشاءاللہ سہیے تھانکیو سو مچ فور کالنگ اللہ حافظ اچھا جی جب تک آپ یہ فرائے کر رہی ہیں دال کو خوش کر رہی ہیں میں اپنے لوگوں کو ذرا سی بیوٹی ٹپس دے دوں اگر جو لوگ خیال رکھنا چاہتے ہیں اپنے بالوں کا اپنی سکن کا اپنے چہرے کی سکن کا تو آپ کے پاس ایک ایسا برینڈ ہے جس کے بہترین پروڈکٹس ہیں بالوں کے ہوں یا سکن کیر کے حوالے سے ہوں ہمارے پاس ہے ہر بیون نیچرلز جن کی شیمپو کی بھی بہت اچھی رینج ہے آپ کو اویلی سے ڈرائے آپ کے اینٹی ڈینڈروف ہے فال شائن کے لیے یہ تمام رینج بہت ایزیلی دستیاب ہے تمام سٹورز پر آپ کو ہر بیون نیچرلز کے پروڈکٹ ملیں گے اس کے علاوہ ان کا سن بلوک ہے ان کے فیس واش ہے نیم فیس واش ہے ہنڈ کریم ہے فوٹ کریم ہے اور ان کے دیڈ سکن ڈیڈ سیلز کو بلیک ہٹس کو نکالتا ہے وہ بھی ہے وہ یہ اورنج والا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسفولییٹر ہے اچھا یہ تمام پروڈکٹس تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے لیکن اگر آپ 35% آف لینا چاہتے ہیں تو لکی ون مال میں جو ان کا آوکلٹ ہے وہاں سے آپ پرچیز کریں گے اچھی سی ورائیٹی ساری چیزیں لے لیں آف لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 35% آف دیا جائے گا ہاں جی اچھا یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اب آپ نے پھیلانا ہے تو بشاپ بس دورا سا اور کرنا ہے یہ کرنا ہے ساکھیں بس دورا سا بے فکر ہو جاؤ گی کہ ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے اس کی اثر میں یہ چیزی ہی ہی ہوتی ہے اور ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے بہت زیادہ بہت زیادہ اور کچھ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بچے ویسے ہی اور میں اسکول میں بھی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہماری تیسری ریسیپی ہے سانا وہ کیا ہے وہ ہے چرغا نتھیا گلی چرغا نتھیا اور یہ ہے آپ کی ساس کی یہ دال کا سالان میری ساس کا ہے آپ waist cam اب نهای place بہت زیادہ جو قبام جہن distractions جو جو جت جو جات جو جل اوپ ہے سوچا ہم اسا نگل میں میکہ یا افتاد ہے نہیں اوپ ہے یہ اندین حلوات کو نمائے ڈیوڑی ایک کا اول دمائی مستشکہ کم شرک کرتے ہیں اور ہمارے ٹھنڈ کریں وہ کرتے ہیں ڈیوڑی یہ کھانی مقنی دائیں اور ہمارے ٹھنڈ کریں ہمارے ٹھنڈ کریں اشترائی ارشترائی اجر آپ کی ضرورت ہے مجھے تو وہ بلائیں گی نہیں میں نے تو اس پابندی لگا دی آجائے نہیں تو یہ تو دعوتیں ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں اچھا ساتھی یہاں پر صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ ہے کچھ بن گیا ہے تو بتاؤ یہ ہیڈھونز کیوں لگاتے ہیں آپ پہتے ہیں ہم کی آواز بھی سننی آپ پہتے ہیں بچت کر رہے ہیں ہیڈھونز میں جو سن رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیڈھون لگا لیا گئے ہیڈھو نہیں وہ یہ نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے عکل میں ان کا کام کیا ہے ہیڈھونے 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 لگی کہ ان کا کام کیا ہے کہ ان کو کنٹینئوس عشخہ ہے ہندو loss اور لائن سیمینارز بغیرہ ہوتے ہیں وہ سن رہے ہیں ہم یہ دیکھ لیں گے اور جلائیے گا کبھی بلکل بھی یہ نہیں دیکھنا ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے ان کو چکن کرنی اب آپ چکن ڈالیں جایڈا ہے اب آپ چکن ڈالیں گے ہیٹی ہے ہمارے کے سوٹے کریں چیمچے آپ کو دے دے چیمچے چیمچے انٹھا دے خنگ چاہہہہہہہہہہہہ کیا��ک ہے نیسے پھرکے پھرکے ٹھیکھنے نے کچھ کیا ہے تم سور السن sig war کے لکい シenes پیمانگوں نے اشکری作ها شکریر شروف نہیں آپ نے وہاں کسفوا کے لئے کسی ہونکتا سوڑا پوچھ espe لبędہ اور اس کو کیا؟ اس کو جو گول چکن ہوتی ہے نا اچھا ٹھیک ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اور کیا جائے گا سانا بتا دو تاکہ پھر ہم بریک لے لیں گے ہاں مارے یہ مسالہ جائے گا یہ مسالے کی جو ریسیپی ہے یا تو آپ بریک سے آجیں تو بتا دیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کیا؟ یہ مسالہ چھرگے کا مسالہ ہے جو میں نے خود بنایا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں سیکھنا ہے ہوتے کے لئے وہیں مر�nie ہے اور وہ تی Wrap نمیользی بورک �� جب کچھ لے ändern جو چھرگ گیا آپ نے어디 کچھ کا بrupt گھر ہے ہوتا announce ایک swatch ٹھیک ہے بریک لیتا ہے بریک لیتا ہے ہم نے دل کا سالہ سالن پرپیر ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اوائل لیا پیاز چوب پیاز چوب ڈالی ہے لسا ندرک ڈالی ہے اور یہ میں سارا مسالہ ڈال لی ہوں یہ بتا دے کیا کیا ہے اس میں لال میرچ ہے ہلدی ہے میتھی دانا ہے اور یہ دھنیا باؤڈر ہے یہ سب آپ ریسپی کارٹ کو پولو کرتے ہوئے دانا نہیں مطلب ہمیں پھر بھی بتانا ہوگا دھنیا لال میچے ہلدی میتھی دانا ادرک لسن اور پیاز پیاز کو کوئی براؤن نہیں کیا پیاز کو براؤن نہیں کرنا یہ مسالے کے ساتھ بھوننا ہے یہ گرم مسالہ ہو گیا اور یہ جو دال ہم نے پھیلائی تھی وہ جم جاتی ہے اور اس طرح سے آپ نے سکوئر پیسز کیا اور اس کو آپ نے کلر دینا ہے کلر دینا ہے اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے یہ ٹوٹے گانے یہ اس طرح نہیں جیسے کل بھی میں نے زکر مانگوچیاں جو ہوتی ہیں مانگوچیاں ٹائپ کی جی اور ایک ہم لوگ بھی کہتے وہ بیسن کا بنتا ہے جو میں بل کل بھول رہی تھی اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ کچھ پکورے سٹائل کا کچھ پیسز کر کے ڈالتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے تو وہ اُلٹے پلٹے کہلاتے ہیں اچھا اُلٹے پلٹے وہ بیسن کے کہلاتے ہیں اُلٹے پلٹے اچھا یہ کھا کر میں چکھوں گی اس کا چولہ تیز کرنا ہو اگر کلر لانا ہے تو لے آئے دوسری طرف ہم نے بریک میں جانے سے پہلے آپ کو یہ نتھیا گلی جو چکن خاص ان کی امی کی جو ریسپی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں آپ نے کوئی بھی بون کے ساتھ چکن لے لینی ہے پیسز کیے ہوئے جس طرح بھی بڑے پیس چاہیں ٹکا پیس چاہیں چھوٹے پیس چاہیں اس میں آپ نے دہی ڈالا تھا اس میں آپ نے لسا ندرد اس کا جو مصالہ ہے اس میں ثابت دھنیا ثابت لال میراج اور زیرا ثابت تین چیزوں کو آپ نے بھونا اور ہلکا سا براون کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پیس لیا یہ اس طرح کا ہم نے موٹے موٹے دانے میں پیس لیا ہے میں آپ کو ذرا اور کلیر کر کے بتا دوں دھنیا ہے ثابت ثابت زیرا ہے لالکوٹی مرچے ہیں ان کو تینوں کو بھون کر آپ پیس کے رکھ لیں یہ آپ کا چرغہ مسالہ ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے چھکن میں بہی گیا ہے گھی ڈالا ہے آپ نے لیمن جوس ڈالا ہے یہ مسالہ ڈالا ہے اور ادرک لسن ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے اور ہلڈی بھی آپ نے تھوڑی سی ڈالی ہے بلکل نمک ہے ہلڈی ہے ادرک لسن ڈالا ہے یہ مسالہ سارا کیونکہ تیل اور ہم ڈال چکے ہیں تو اس لئے اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ فوراں ہی آپ کا ہو جاتا ہے بس چکن کو گلانا ہے بلکل اور کچھ بھی کرنے کی ہم نے کچھ بھی کرنے کچھ بھی کرنے کی اور ہم نے حری میرچ ڈالا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے خوشبو کے لیے سالن جیسے آپ بناتے ہیں وہی سارا مسالہ حلدی نمک لال مچھے دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پیاز ادرک لسن اور میتھی دانے بلکل میتھی دانا جو ہے وہ بہت اچھی سی خوشبو لاتا ہے اور اس کا مین انگریڈینٹ ہے اچھا سہی ہے یہ مسالہ بھون گیا ہے ہم اس پہ پانی ڈال رہے ہیں جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے میرے پاس ٹائم کیونکہ کام ہے تو یہ میں باڈ میں لے جانا باقی تو ہم یہ جو فرائے کر رہے ہیں یہ پھر ہم اند میں ڈال دیں گے یہ کافی رہے ہیں اور اس میں کوئی بھگار وغیرہ اوپر سے ڈال دے گا نتیگ نتیگ سب ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اصل اس کی چیز ہوتی ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں اور یہ ترہ سے یہ ویری گوڈ یہ فرائے کر آیا سیئی ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اور چنے کی دال ہے وہ جتنا آپ نے پکایا وہ اسے میں گل دے گئی جی اچھا لگ رہے ہیں ہم لوگ جلدی جلدی میں میں نے سالن میں نمک نہیں ڈالا ہے وہ نمک ڈال رہے ہیں سیئی ہے وہ ہم ٹیسٹ کر لیں گے جی بس یہ یہ سیگمنٹ بڑا امپورٹن تھا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ایک ساتھ کری ہیں ہاں جی آج تو آپ نے بھی مرینیشن کر لی چکن وکن ساتھ کری ہیں آپ کو آگے آپ کسی کو رسیپی سکھانا چاہیں نتیا گلی والی میں سکھا ہوں آپ نے ساس کی رسیپی آپ پوروڈ ساتھ کر سکتے ہیں میمی کی میمی کی کیوں نتیا 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 ساری ساری نتیا نتیا ساس کی نتیا نتیا یہ میں اس میں اس طرح سے سیئی ہے ڈال رہے ہیں اور اس کو بھی کک کریں سالن میں ڈال رہے ہیں سالن ہم نے اس کو کر کے اور چھیک ہے بس تھوڑا سا دیلیکی کام ہے چوٹا نہیں بلکل جم گیا ہو جی اگر 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 پانی ڈالا ہوتا نا میں نے تھوڑا زیادہ پانی ہوتا تو یہ آپ کا چوٹ جاتا اچھا سیئی ہے تو اسی لئے آپ اس کو زیادہ دے تک پکایا جی یہ دیکھیں بس ابھی اس میں ہو کے ابھی بھی نازو کی ہے اس کو آپ نے بہت پیار سے ہینڈل کرنا ہے ہاں ہینڈل بہت پیار سے آپ نے کرنا ہے تو سانا اس طرح کی ڈشز آپ نے دعوت باوت میں بھی بناتی ہو لوگ پسند کرتے ہیں جب ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہوتی بھی بہت ہے اچھا اور ان کے فرنڈز وغیرہ اور پھر نئی نئی کچھ نہ کچھ کیونکہ آفیس میں لنچ وغیرہ جانا ہوتا ہے اچھا لنچ دیتی ہیں تو آفیس سے آرڈرز نہیں آتے آپ کو آفیس سے بہت آتے ہیں لیکن میں کیونکہ کیونکہ کیکس کا ویسے تو آن لائن کر رہی ہوں نا اچھا تو کیکس کے تو بہت آتے ہیں اور وہی بات کہ میرا اورنچ کیک ہی سب کو بہت پسند ہے علاوہ اس کے میں بہت ڈیزائنر کیکس بناتی ہوں اچھا اچھا تو پسند سب کو سب کچھ بہت آتے ہیں یہ اس کا نہیں ہے یہ اس کا دوسرا یہ رہ یہ ہے اس کا چلو جی ہماری آلماس چیزیں ہو گئی ہیں اچھا یہ بھی جو ہے سکیورز پہ چکن ہم یہاں رکھ دیتے ہیں بہاری شان مسالے سے ہم نے بنای ہے ایک ریکیپ بریک ہے چلے جی آپ کو ہم ریکیپ بریک کی طرف لے کر شلتے ہیں اگر کوئی ریسیپی آپ سے میس ہو گئی ہو تو آپ پوچ بھی سکتے ہیں ہم نے سارا ایسے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے پھر بھی آپ نوک کیجئے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم بریک لیتے ہیں بریک کی بار پھر آتے ہیں دال کا سالن اجزہ چنی کی دال تو کپ حلدی آتھا چاہ کا چمچہ لال مرچ آتھا چاہ کا چمچہ نمک حسب زائقہ پانی حسب زرورت تیل تلنے کے لیے کری کے لیے اجزہ پیاز ایک ادت ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ گرم سالہ آدھا چاہ کا چمچہ نمک حسب زائقہ تیل آدھا کب پانی حسب زرورت ہری مرچیں حسب زرورت ہرا دھنیا حسب زرورت ترکیب چنی کی دال کو پیس کر نمک لال مرچ اور حلدی ڈال کر اوبالیں پھر فرائے کریں اب پیاس ادھا کلیسن کا پیسٹ اور تمام مسالے بھون لیں پھر تھوڑا پانی اور دال ملا کر پکائیں اب ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کے ساوف کر دیں نتھیہ گلی چرغہ اجزہ چکن کے ٹکڑے آدھا کلو دھنیا تین کھانے کے چمچے ثابت لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ زیرہ آدھا کھانے کا چمچہ ہلائچی دو عدد ادھا کلیسن کا پیسٹ ثابت لال مرچ اور زیرہ بھون لیں اب ہلائچی بھونی ثابت لال مرچ اور زیرہ ڈال کر پیسیں پھر چکن کے ٹکڑوں میں گھی اور تمام اجزہ ڈال کے مکس کریں اور رکھ دیں اب انہیں گرم تیل میں فرائے کر کے نان اور ہری مرچوں کے ساتھ سرف کر دیں یہ نکھیہ گلی چرغہ وہ ابھی بس پک رہا ہے دو تین منٹ ہے ہم نے کہا اچھے سے چکن بھی گل جائے گی شکل اس کی اچھی آرہی ہے تیل شیل نظر آرہ ہے اچھے اس میں آپ نے گھی بھی ڈالاتا نا جی گھی اور آئل تھوڑا سا گھی ڈالتے تاکہ اچھی سے خوشبو آجائے ٹھیک ہے اس کو اس کی دو طائپ دو طریقوں سے بند سکتا ہے نا اچھا ایک اول چکن کو کر کے آپ بنا لیں اور اس میں آپ پورا مسالہ خوش کرنے پورا چرغے کی لکاپنے آگے گئے اور اس پہ اوپر سے نمک امک ڈال کے کھائے اور ایک ہوتا ہے جو ہم یہ روٹی سے آم کھانے کے لیے پیسز کیے ہوئے ہوتے ہیں جی 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 دعوتوں میں تھوڑا سا کچھ ہلکا پھلکا گریوی ٹائپ کا ساتھ یہ زیادہ اچھا رہتا ہے بلکہ چرغے سے زیادہ چرغہ بڑا ڈرائے بھی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہاں تو یہ کہ آپ اس طرح سے کھ کریں پیسز کو اور سمپل انگریئنٹ سے آپ نے ریسیپی کارڈ بھی نوٹ کیا ہوگا جنجر گارلک پیسز لیمن کیونکہ آپ نے ڈالا نہ مجھے ایراد رہ گیا لیمن ہے دہی ہے نمک ہے حلدی ہے گھی ہے جنجر گارلک پیسز ہے اور آپ کا مسالہ ہے جی چرغہ مسالہ چرغہ مسالہ وہ بوٹل میں بنا کر سیئی ہے دھنیا زیرا اور لالکوٹی مٹچوں کو بھون کے آپ پیس لیں اچھا جی یہ جو دال کا سالن ہے اس کا ذرا میں فیڈبیک دیتی ہوں نا ریویو میں نے تھوڑا سا چکھا ہے اور بہت ڈیفرنسی ہے بلکل منگوچیوں والا فلیور ہے مامی بناتی نا مجھے اس لیے وہ یاد ہے سالن میں آپ نے وہ دال کی ٹکی ڈالی ہے یہ ایک نیا انداز نیا طریقہ کہ دال کو آپ اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں سالن کے ساتھ اور وہ مزے دار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے اور جو میتھی دانا آپ نے ڈالا ہے اس کے ایک الگ خوشبو آرہی ہے ایک اچھی چیزیں ایک نئی اسی ریسپی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اس چیز کو ایم شور آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آئے گی آپ لوگ کھاتے ہیں اس کو چاولوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں خوشکا چاول کے ساتھ اور اچار وچار کے ساتھ کل بھی ہم نے ایک سیخہ کا اسی طرح سے پکوڑوں کا سالن تو وہ پکوڑے جو بچ جاتے تو وہ آپ سالن بنا کرنا ہو اس کو ڈال لیں تو آگے یہ ساری چیزیں کام آئیں گی تو یہ کہ میرے حال سے یہ آپ کی فیملی کی سپیشیلٹی ہے مزیدار ہے اور یہ بھی ہو گیا جی چرکا جی بالکل ہو گیا ہے یہ اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ تھوڑا گریوی والا ہی رکھتے ہیں اس کو جی 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 بالکل تھوڑا سا گریوی ہوتی ہے اور بہت سارا اس میں نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ اس کو آرام سے روٹی اور ویسے کھا سکتے ہیں اب جی جی چرکا ہے تو فيسے آپ بنائیں گی نا درا ہوتا ہے درا ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو عرشت صاحب آپ کو کیسا لگا لائم دی ویکن میں آگا ساکتی بہت ساکتی بہت ساکتی اب بیگام کچھ کہیں گی یا سنائیں گی تو نہیں کسی بات پر کسی بات پر بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ شکر کریں گے بہت ساکتی بہت ساکتی تاعریف نہیں کرتی آپ کی ہا تاعریف کرتی مجھے آپ کے لئے سنائیں گی نہیں وہ نہیں کرتی آپ دونوں میں تعریف ایک دوسری کی کونس زیادہ کرتا ہے میں آپ ان کی تعریف کرتا ہے بلکل یہ کنجوس ہے بلکل کیوں تو زیادہ تر ہوتے ہیں بس نہیں اب وہ شروع کر دیا ہے کہنا کیونکہ میں زیادہ کھانے ویسے بلا رہی ہوتی ہوں تو میں ایک آواز آتی ہے کچن میں اچھا بنا ہے اچھا بنا ہے بس اتنا ہوتا ہے اچھا بنا ہے وہ شرمیلے ہوں گے تعریف کے معاملے میں ایکسپریشن کو اظہار کرنے میں بلکل صرف کھانے کی تعریف ہوتی ہے بیگم کی ویسے تعریف ہوتی ہے ہم ایسے بھی تعریف کرتا ہوں بلکل کیا جاں اچھی لگ رہی ہو آج کلر سوٹ کر رہا ہے دیکھنے ہم لوگ میچنگ میچنگ کرتے ہیں اچھی بات ہے نا یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ میچنگ کرتے ہیں وہ جو پہلے دیکھا تھا نا لیکچر جو دیا تھا ہمیں خوش رہنے ہم لوگ خوش رہتے ہیں بس یہ ایک اچھی بات ہے باقی لوگ پریشان رہتے ہیں گا ہم لوگ ہم خوش رہتے ہیں لوگ اون کا مسئلہ ہے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں جنے کڑے کچھ بھی کریں وہ اون کا مسئلہ ہے جلدی ایج سے بڑے ہو جائیں گے بیماریاں ان کو لگ جائیں گے جو لوگ ایچی باتیں ہاتھ چلائیں گے بٹ اینیوز آپ دونوں کے ساتھ بڑا مزہ آیا بہت اچھے سے لائیولی شو ہو گیا ہمارا اور تمام ریسپیز بھی اچھی ان کی آپ لوگ کے لئے انکس کا گفت ہے ساتھ جائے گا آپ لوگ کے وانس اگین تانکیو سو مچ یادگا رہے گا آپ کے لئے بھی یہ شو اور امید ہے کہ آپ لوگ جو آج سانا نے جو ریسپی سکھائیے ایک ساس کی اور ایک امی کی وہ آپ لوگ بھی بنائیں گے اور ام شور آپ لوگوں کو بھی تاریف ملے گی بہت ڈیفرنسی چیز تھی دال کا سالن اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی نئے مہمان ہوں گے نئی ریسپیز ہوگی تب تک آپ کو پتہ یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے بس خوش رہنا ہے بس خوش رہنے کی کوشش کیجئے ایفرٹ کیجئے جھوٹی موٹی رہیے کچھ بھی رہیے اپنے اندر اچھی چیزیں چلائیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی